قرآن کریم قرآن کریم جس کو منافق قرار دے رہا ہے جس شخص کو یہ مختلف اہداف رکھتے ہیں ان اہداف میں سے ایک نفوذ ہے مومنین کے اندر کافر جب مومن کا لبادہ اوڑ کر مومنوں کی صفوں میں گسے اسے قرآن منافق کہتا ہے جو دل سے کافر ہے دشمن ہے آپ کا ظاہراً مومن بنا ہے اظہارات مومنین والے ہیں لیکن یہ مومن نہیں ہیں ان کی پہچان بہت مشکل ہے اس لئے قرآن نے زیادہ وضاحت کی تفصیل بیان کی انہیں پہچانو ان کے خطر سے بچو اور جیسا میں نے اشارہ کیا کہ پورے عالم اسلام میں یہی طبقہ گسا اور اس نے تباہی مچائی دنیا اسلام کو زوال کا شکار کیا مختلف علاقوں میں عرب دنیا میں عجم دنیا میں ہندو پاکستان میں اور تشیعوں کے اندر تسنن کے اندر ہر جگہ جہاں مسلمان تھا وہاں پر منافقت ضرور ان کے اندر پیدا ہوئی اور منافقت نے انہیں الجایا اور یہاں تک پہنچایا ہے منافقت کے لفظ کے بارے میں تھوڑی میں اور تشریح کر دوں تاکہ آپ آگاہ ہو جائیں اس خاندان سے یا اس جڑ سے نفق سے اور بھی چند الفاظ نکلے ہیں ایک ہے انفاق انفاق یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنا غور کریں اس معنی پر بھی دلچسپ معنی ہے آپ کے لئے نفق سے منافق بھی بنا ہے اور نفق سے انفاق بھی نکلا ہے منفق اور منافق الگ الگ ان کے معنی ہے منافق دو چہرہ آدمی دو شخصیتوں کا مالک انسان جس کا ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو دوغلا آدمی اور منفق انفاق کرنے والا خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں خرچ جو کرتا ہے اس کو انفاق کہا جاتا ہے یہ بھی نفق سے ہی نکلا ہے اسی ٹنل سے نفق کا مطلب وہ غار جس کے دو دہانے ہوں انفاق پیسہ خرچ کرنے کو انفاق کہا گیا ہے البتہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو فی سبیل اللہ ورنہ سمو سے پکوڑے کھانا اور عیاشیاں کرنا اور تفریع کرنا اس کو اسراف کہا گیا ہے اسراف ضائع کرنا کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیسہ کماتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں پیسہ کماتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں زخیرہ کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں پیسہ کماتے ہیں انفاق کرتے ہیں تین لوگ ہیں اور کچھ تو نہ پیسہ کماتے ہیں نہ خرج کرتے ہیں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری یہ جو کماتے ہیں ان کی تین شکلیں قرآن نے ذکر کی ہیں ایک ہے جو کماتے ہیں زخیرہ کرتے جاتے ہیں خرج نہیں کرتے نہ اپنی اوپر نہ دوسروں پر نہ اللہ کی راہ میں نہ کسی اور کی راہ میں ان کو کہا جاتا ہے بخیل کنجوس خصیص کنجوس و بخیل زخیرہ اندوز کماتے ہیں اور جمع کرتے جا رہے ہیں دولت اکٹھی کرتے جا رہے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو کماتے ہیں اور خرچ بھی کرتے جا رہے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے خواہشات کی تکمیل کے لئے لذتوں کے لئے عیش و عیاشی کے لئے ان کو قرآن کہتا ہے اسراف یہ مصرف ہیں اور مصرف اخوش شیطان یہ شیطان کے بھائی ہیں خوب کماتے ہیں اور جتنا کماتے ہیں عیاشیوں میں خرچ کر دیتے ہیں لذتوں میں خرچ کر دیتے ہیں ایک تیسرا گروہ قرآن فرماتا ہے وہ ہیں اہل انفاق جو کماتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے انفاق کا کہ جب آپ کے پاس پیسہ آئے یا اپنی زندگی معیشت اپنی جب بناو اس معیشت کا ٹنل بناو سرنگ بناو پیسے کے آنے کا بھی راستہ بناو اور پیسے کے جانے کا بھی راستہ بناو کنجوس وہ ہوتا ہے جس نے فقط پیسے کے آنے کا راستہ بنایا ہوا ہے اور پیسے کے خروج کا نکلنے کا راستہ نہیں بنایا یہ بخیل ہے اس کے اکاؤنٹ میں صرف پیسہ آتا ہے اور وہاں سے دمڑی نکلتی نہیں ہے چمڑی جاتی ہے دمڑی نہیں جاتی نہ اپنی اوپر خرچ کرتا ہے نہ بیوی پر خرچ کرتا ہے صرف اس کو شو کے جمع کرتا رہے اور بینک بیلنس اپنا بناتا رہے یا پراپرٹی بناتا رہے یا سروتمند بنتا رہے گھر میں بچارے کے ڈال ساگ بھی نہیں ہوتا بچے اس کے حسرت سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں دوسروں کو دیکھا دیکھی اور یہ خرچ نہیں کرتا ان پر ہیں ایسے والدین جو اپنے بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتے کنجوس و خصیص آپ پیسہ کماؤ اس طریقے سے جس طرح اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اور اس پیسے کے خرچ کا بھی راستہ رکھو ان رہوں پر اور ان میدانوں میں جہاں پر خدا نے حکم دیا ہے ان میدانوں میں خرچ بھی ہو اگر آپ نے یہ کام کیا آپ اہلِ انفاق ہیں اپنی معیشت کے دو در رکھو پیسے آنے کا اور پیسہ کا رائے خدا میں نکلنے کا در رکھو اسراف خرچہ ہے لیکن انفاق نہیں کہلاتا چونکہ لذت کے لئے انفاق وہ پیسہ ہے جو انسانیت کی خدمت میں معاشرے کی خدمت میں سوسائٹی کی خدمت میں وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ نے دوسروں کو کوئی فائدہ پہنچایا اس پیسے کو اس خرچے کو انفاق کہتے ہیں لیکن جس پیسے کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کو تباہ کیا جس پیسے کے ذریعے سے لوگوں کو فساد میں مبتلا کیا جس پیسے کے ذریعے سے لوگوں کو وقت زائع کیا اس کو اسراف کہا جاتا ہے پس نفق دو مو والی غار ہے اس سے منافق بھی بنا ہے اور انفاق معیشت میں اگر انسان ایسی معیشت بنائے کہ جس میں درامت کا بھی ذریعہ ہو اور خرچ کا بھی راستہ یہ انفاق کہلاتا ہے اس سے اور بھی الفاظ بنے گئے اب زیادہ باس کو لفظی باس کو ہم طول نہیں دیتے مقصد صرف یہ سمجھانا تھا کہ قرآن کریم جس طبقے کو منافق قرار دے رہا ہے اصل میں وہ ہے کیا طبقہ قرآن کی زبان میں وہ طبقہ دو چہرہ دو شخصیتوں کا مالک جس نے اپنے دو روپ بنائے ہوئے ہیں ایک روپ دکھانے کے لیے اور ہے مومنوں کو اور دوسرا روپ اس کا حقیقی ہے جو چھپا کے رکھتا ہے پنہان رکھتا ہے قرآن اس طبقے کو خطرناک قرار دے رہا ہے یہ بیماری ہے انفرادی طور پر ہو تو بھی خطرناک اگر عمومی حالت ہو ووائی حالت ہو تو بھی خطرناک اور سب سے خطرناک منافقت جماعتی منافقت ہے حزبی منافقت ہے تشکیلاتی منافقت ہے کہ جب منافق جماعت بنا لیں جس رسول اللہ کے اہد میں منافقوں نے باقیدہ طور پر بیٹھ کر میٹنگ کر کے دین کے خلاف اسلام کے خلاف رسول اللہ کے خلاف باقیدہ جماعت بنا لی اس جماعت کا منشور ہی منافقت تھا یعنی مسلمانوں کو دھوکھا دینا یہ خطرناک ترین منافقت ہے ان تمام منافقتوں کو قرآن ذکر کر رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ جماعتی منافقت فردی منافقت سے ہی پیدا ہوتی ہے اگر انفرادی منافقت انسان کے اندر نہ پہلی بیماری شروع انفرادی منافقت سے ہوتی ہے انسان کے دل کے اندر یہ علامتیں پیدا ہوتی ہیں جن کی طرف ابھی دو تین علامتیں پڑی صرف یہ بتانے کے لیے منافقت کے تین درجے ہیں تین کٹیگریز منافقت کی اور پیدائش اس کی منافقت کا آغاز قرآنی اسطلاح میں منافقت جو بیماری ہے انفرادی منافقت شروع ہوتی اور بہت عظیم نقصان پہنچاتے ہیں انقلاب اسلامی اپنی کامیابی سے لے کر آج تک اس کے دشمن فراوان ہیں انقلاب اسلامی کے آپ دیکھ بھی رہے ہیں عرب سارے دشمن ہیں سعودی عرب اور غیر سعودی عرب سب کے سب قسم خوردہ دشمن انقلاب اسلامی کے اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے انہوں نے کہ کسی طرح اس کو ختم کریں اس انقلاب کو اسی طرح امریکہ اور امریکہ کے جتنے ہواری ہیں چیلے مغربی ممالک برطانیہ آپ کو پتہ ہے برطانیہ میں برطانوی حکومت کو برطانیہ کے لوگ کیا کہتے ہیں خود برطانیہ بریٹش انگریز اپنی گورنمنٹ کو کیا کہتے ہیں خود انگریز پاکستانی پاکستانی بہت احترام کرتے ہیں انگریز وں کا چونکہ یہ ان کے آقا ہیں اور آقا بندہ غلام اپنے آقا کا بہت احترام کرتا پاکستانی ان کو سر لارڈ اس طرح سے پکارتے ہیں لیکن خود انگریز اپنی گورنمنٹ کو امریکہ کا وہ چھوٹا کتہ ہوتا ہے ایک کتوں کی نسل وہ چھوٹا پپی وہ اس کو کہتے ہیں یہ پپی امریکہ کی برطانیہ چونکہ چھوٹا سا ملک ہے برطانیہ جزیرہ ہے صوبہ پنجاب جتنا پنجاب سے بھی چھوٹا ہوگا شاید صوبہ سرات جتنا پورا ملک ہے چھوٹا سا ملک ہے پاکستان بڑا ہے شاید اس چھوٹا سا ملک اور یہ پپی جس چھوٹا کتہ ہوتا ہے اپنے ملک کے ساتھ اس کی ٹانگوں میں گھومتا رہتا ہے پاؤں میں انہوں نے اپنی گورنمنٹ کا نام یہ رکھا ہوا ہے کہ یہ وہ چھوٹا کتہ ہے امریکہ کا وفادار جہاں امریکہ جاتا ہے اس کے پاؤں میں گھومتا رہتا اسی کہ پہنچاتے رہتے ہیں یہ حکومتیں جو ہماری نظروں میں بڑی عظیم حکومتیں ہیں خود اپنے عوام ان کو ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں یہ سارے دشمن ہیں انقلاب اسلامی کے اور ان سب نے مل کر بہت نقصہ عربوں نے اور امریکیوں نے مل کر صدام کو انقلاب کے اوپر چڑھائی کرنے کا آٹھ سال انہوں نے جنگ کی لاکھوں لوگ شہید ہوئے اس جنگ کے اندر لگ بگ ایک میلین افراد معذور ہوئے ہاتھ پاؤں سے ہاتھ پاؤں کٹ گئے ان کے ابھی تک اسپتالوں میں اور گھروں میں پڑے ہوئیں جو مالی نقصان ہوا بے تہاشا پورا ملک ویران ہو گیا یہ نقصان تھا جو انہوں نے مل کے کیا یہ دشمن تھے کھلے دشمن انقلاب کے لیکن میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ منافقوں سے خبردار رہو کہ وہ بڑے دشمن ہیں تمہارے جتنا نقصان انقلاب کو منافقوں نے پہنچایا ہے اتنا عربوں نے اور امریکہ نے اور صدام نے مل کر لاکھوں شہید کر کے بھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا منافقین نے نقصان پہنچایا انقلاب کو منافق وہ ایرانی بظاہر نام نہاد مسلمان اور شیعہ جن کو مجاہدین خلق کہا جاتا تھا یہ جماعتی منافقت کی مثال ہے اور منافق وہاں صرف منحصر ان میں نہیں تھے اور بھی ہیں اور شکلوں میں بھی ہیں ہر شکل میں منافق ہیں میں نمونہ پیش کر رہا ہوں قرآن کی صداقت کا حقانیت کا کہ قرآن کریم نے جب فرمایا رسول اللہ و اصحاب رسول اللہ کو منافق وں سے اشعار رہو یہ کافروں سے بڑے تمہارے دشمن ہیں شدید اس کا تاریخ بھی نمونہ بتاتی ہے کہ ایسا ہی ہے وہ انقلاب جس کو ساری دنیا نے مل کر نقصان پہنچانا چاہا اتنا نقصان نہیں پہنچا سکے جتنا منافقوں نے نقصان پہنچا منافقین نے نقصان پہنچایا ہے کہ کسی وقت اس کی طرف اشارہ کروں گا اور زیادہ اہم اپنی سرزمین کی مثالیں ہیں اس سرزمین پر جو کچھ منافقوں نے نقصان پہنچایا وہ زیادہ اہم ہے ہمارے لئے اس کی زیادہ اہمیت ہے ہمارے لئے کہ منافقوں نے پاکستان کے اندر جتنا نقصان پہنچایا ملت پاکستان کو ملت مسلمان کو ملت تشیعیو کو اتنا دشمنوں نے نہیں پہنچایا منافقت کا خطرہ اس قدر عظیم ہے وہ خصوصاً جماعتی منافقت کا